اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر شاہر ندیم ڈائیبیٹالجسٹ اور میڈیکل سپیشلسٹ آج ہم بات کریں گے زیابیتس اور گردوں کی بیماری کے بارے میں میں نے اپنی پچیس سالہ میڈیکل زندگی میں جو سب سے زیادہ سیریس بیچارے بے سرسمان اور لاغر قسم بھی جو پیشنٹ ہیں جو دیکھے ہیں وہ ہیں وہ گردے کے پیشنٹ جو ان کی ڈائیلیسز ہو رہی ہوتی ہے ڈائیلیسز ایک بہت سبرعظمہ قسم کا پروسیجر ہے شروع شروع میں جب ڈائیلیسز ڈسکور ہوئی تھی ایجاد ہوئی تھی جب اسٹارٹ میں پیشنٹس کو ڈائیلیسز پر ڈالا گیا تھا تو اس وقت مقصد یہ تھا اس پروسیجر کا کہ ٹرانسپلانٹ سے پہلے پہلے ایک مینہ دو مینے یا تین مینے کے لیے پیشنٹ کو ڈائیلیسز پر ڈالا جائے تاکہ وہ مزید اس کی ڈیزیز کامپلیکیٹ نہ ہو اور اس کی زندگی بچائی جا سکے تاکہ آئندہ ایک دو مینے میں ٹرانسپلانٹ کا جب تک ورک اپ ہوتا ہے اور ڈونر ملتا ہے یا ٹرانسپلانٹ کا جو ورک اپ ہونے میں جتنا ٹائم رکھتا ہے اس سے پہلے پہلے مریض کا جو گردے جن کے فیل ہوئے ہوتے ہیں ان کو ڈائیلیسز کر کے ایک جو ہے ان کا رینل فنکشنز کو نورمل رکھا جائے لیکن جب ڈائیلیسز شروع ہوا تو ٹرانسپلانٹ اتنے نہیں ہوتے جتنے ڈائیلیسز پر لوگ آتے ہیں تو لوگوں کو اس کی عادت پڑ گی ڈائیلیسز سے کیونکہ جب رینل فنکشنز ایک دم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ڈائیلیسز کے بعد پیشنٹ بلکل نورمل ہو جاتا ہے کم از کم ایک دو دن کے لیے بلکل نورمل ہو جاتا ہے اور اس سے اس طرح کی عادت پڑی مریضوں میں کہ وہ ڈائیلیسز ایک بقاعدہ پروسیجر بن گیا اور اب کئی پیشنٹ ایسے ہیں جو کہ میں تو ایک پیشنٹ کو جانتا ہوں جو کہ پچھلے دس سال سے ڈائیلیسز کروا رہا ہے اور اب ہفتے میں اس کے تین ڈائیلیسز ہوتے ہیں پہلے دو تھے پہلے ایک تھا پھر دو پھر تین ڈائیلیسز والا پیشنٹ بہت زیادہ بیچارہ اور بہت زیادہ سیریس کیس ہوتا ہے ڈائیلیسز پہ نہ صرف جو ہے فیملی کا پیسہ خرچ ہوتا ہے بلکہ کم از کم ایک یا دو بندوں کا ہفتے میں کم از کم دو سے تین دن بلکل ضائع ہو جاتے ہیں وہ بھی ایک نقصان ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ڈائیلیسز کے بعد ایک دو دن ٹھیک رہتا ہے اس کے بعد پھر اس کے جو بلینل فنکشن ڈیٹوریٹ کرنا شروع ہوتے ہیں تو اس کو پھر اس کی زود پڑتی ہے اگر وہ ڈائیلیسز نہیں کرواتا ہے اس موقع پر تو پھر وہ اس کی زندگی خطر میں پڑ جاتی ہے اور کئی لوگ جو ڈائیلیسز کرنے کی ستاعت نہیں رکھتے کچھ عرصے بعد تو ان کی دیت ہو جاتی ہے کیونکہ ٹرانسپلانٹ بھی نہیں کرا سکتے ڈائیلیسز بھی نہیں کرا سکتے تو پھر ان کو موت کے مومے جانا پڑتا ہے ڈائیلیسز کروانے کے لیے کم از کم مہینے میں پچاس سے ساٹھ ہزار روپے خرچات ہے اس کے علاوہ ٹائم الگ لگتا ہے اور اس کے علاوہ پیشنٹ کا جو مورال ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جب ڈائیلیسز کرواتے ہیں تو پیشنٹ تھوڑا بہت ٹھیک ہوتا ہے جیسے سے اسے ٹائم گزرتا ہے ایک ڈائیلیسز کے بعد تو پھر سے مریض کی حالت خراب ہونے شروع ہو جاتی جس سے وہ ایک الگ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے فیملی ایک الگ سے ایک ڈپریشن کا شکار رہتی ہے کیونکہ پیسے بھی لگ رہے ہوتے ہیں الٹیمیٹ سلوشن یا کیور نہیں آ رہی ہوتی اور ایک کنٹینیس پروسس میں انسان کو ڈالا جا چکا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ڈائیلیسز کیوں ہوتی ہے ڈائیلیسز اس لیے ہوتی ہے کہ گردے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں دنیا میں سب سے بڑی تین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے گردے فیل ہو جاتے ہیں یا پیشنٹ رینل فیلر میں چلا جاتے ہیں ان تین وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ زیابیتس کا مرض دوسری بڑی وجہ پین کلرز کا بیجا استعمال تیسری بڑی وجہ ہائپر ٹینشن یہ تین وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے آخر کار لوگ جو ہیں وہ گردے کی تکلیف میں مطلاع ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ رینل فیلر میں چلے جاتے ہیں جس کی بعد یا تو ٹرانسپلانٹ ایک حل رہ جاتا ہے یا پھر ڈیالیسس کے ساتھ زندہ رہنا پڑتا ہے ڈیالیسس جیسے پروسیجر سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں اور رینل فیلر سے بچ کر ایک صحت منزدگی گزانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے نمبر ایک اپنے آپ کو پین کلرز سے ہمیشہ دور رکھیں بہت زیادہ تکلیف ہو پین ہو تو ایک آت دن یا دو دن پین کلر کھا لیے لیکن کبھی بھی پین کلرز کو کرونکلی یوز نہ کریں ان کو اپنی زندگی یہ حصہ نہ بنائیں کچھ کئی لوگ جو ہیں وہ مجھے ملتے ہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹ صاحب یہ فلاں پین کلر ہے این سیڈز جیسے ہم کہتے ہیں بروفین ڈیکلورین اس طرح کی کئی ٹیبلٹ شامل ہیں اس میں جو کہ این سیڈز میں آتی ہیں اور یہ این سیڈز لوگ جو ہیں مختلف پینز میں کرونکلی استعمال کرتے ہیں ایک بندہ مجھے اس دن ملا جس نے مجھے بتایا کہ وہ جو ہے کمر درد کے لیے ایک پین کلر ٹیبلٹ این سیڈ وہ پچھلے دس سال سے کھا رہا ہے جب میں نے اس کے کڈنی فنکشن ٹیسٹ کروائے تو اس کو سٹیج ٹو کا رینل فیلر آیا اس سٹیج پہ ہم بات پھر کسی ویڈیو میں کریں گے لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پین کلرز کھاتے ہیں لوگ بائیت قائدگی سے ریگولرلی صرف کسی خاص درد کے لیے تو ان کو کڈنی فیلر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ بڑے خطرے میں ہوتے ہیں کڈنی فیلر کے ہم بات کر رہے تھے ڈیالیسز اور ڈیالیسز والے پیشنٹس کی میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو آج سے تقیباً بیس سال پہلے مجھے ملا وہ میرا پیشنٹ تھا اس کو ڈیابیٹیز تھی اور تقیباً کچھ دو سال سے اس کو ڈیابیٹیز سی جب وہ مجھے ملا اور ہم نے اس کو ایک انٹی ڈیابیٹک ایجنٹس پہ ڈال دیا وقت کے ساتھ ساتھ اس کا میرے پاس آنا جانا کبھی کبھار ہو جاتا تھا لیکن آہستہ آہستہ شگر انکنٹول ہونے کی وجہ سے پین کلرز کے زیادہ استعمال کی وجہ سے اور کئی دوسری وجہات کی بنا پر وہ کڈنی فیلر میں چلا گیا اور جب وہ کڈنی فیلر میں گیا تو کیونکہ ڈونر اس کے پاس تھا نہیں اور وہ جو ٹرانسپرانٹ والا پوسیجر سے اس سے وہ بیجا ایک ڈر سا تھا اس کو وہ اس آپریشن میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا بڑی کوشش کی گئی سمجھایا گیا رشتداروں نے سمجھایا اپنے اولاد نے سمجھایا لیکن اس نے یہ بات نہ مانی کہ میں ٹرانسپرانٹ کروں اس نے ڈیالیسز کو اپنایا اور یقین کریں کہ وہ ایک بڑا سکسسفل بزنسمن تھا لیکن آہستہ آہستہ اس کو اپنا گھر بھی بیچنا پڑا اس کو اپنے اولاد کو جو ہے مختلف کالج جو اسکولوں میں پڑھے تھے وہاں سے بھی ان کو اٹھانا پڑا اور آخر کار اس کو موت نے آ لیا صرف اور صرف اس لیے کہ ڈیالیسز کرواتے ہی کرواتے اس کا سارا پیسہ لگ گیا اور آج سے کچھ سال پہلے ڈیالیسز کا پروسیجر جو ہے وہ اتنا کومن نہیں ہوتا تھا کہیں کہیں سے ہوتا تھا اور وہاں پہ پیسہ بھی لگتا تھا لہٰذا اس ڈیالیسز میں پڑھنے کے بعد وہ جو ہے وہ نہ صرف اپنے کاروبار سے گیا بلکہ جتنی بھی ایسٹ تھے اس سے وہ بھی اس سے چھن گئے اور اس کی اولاد کو بھی تعلیم کے زیور سے محروم ہونا پڑا اور پھر بھی اس سب چیزوں کے بعد باوجود وہ اس کی زندگی نہ بچ سکی اور آخر کار اس کو اس کی دہت ہوگی تو اگر آپ شگر کے پیشنٹ ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنی شگر لیول کو کنٹرول رکھیں اور اگر ساتھ ساتھ آپ کو ہائپر ٹینشن بھی ہے ہائی بلڈ پیشر کا عرضہ بھی ہے تو کوشش کریں کہ شگر لیول بھی کنٹرول میں رکھیں اپنا بلڈ پیشر بھی کنٹرول میں رکھیں اپنے موالس سے وقتاں فوقتاں ملتے رہا کریں اپنے جو سکریننگ ٹیسٹ ہیں جو روٹین کے سکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں کیڈنی فنکشنز بھی شامل ہیں اور ایچ بی اے ون سی بھی شامل ہیں مانیٹنگ چارٹس ہیں جس میں مختلف جو ہے پیشنٹس اپنا شگر لیول دن میں چیک کرتے ہیں یہ سب ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ وقت سے پہلے بھی آپ کو اگر کیڈنی کا خدا نہ خاصتہ کوئی پرابلم ہو رہا ہے آپ کی کیڈنی فنکشنز ویک ہو رہے ہیں تو پہلے پتہ چل جائے کیونکہ سٹیج ون یا ٹو یا سٹیج تھری پہ بھی اس کا ریورسل ممکن ہے لیکن سٹیج تھری کے بعد اگر آپ کا کیڈنی فیلر آگے چلا گیا ہے سٹیج فور میں سٹیج فائیو میں تو پھر اس کا علاج سوائے ڈیالیسس کے یا ٹرانسپلانٹ کرانے کے ممکن نہیں ہے اور کیڈنی فیلر کا علاج اگر سٹیج ون یا سٹیج ٹو پہ کیا جائے تو کوئی خاص مشکل نہیں ہے اس میں آپ کو جو انسولین ریزسٹنس ہے جو ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز میں ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے ہائی شوگر لیول کا اس کو کم کرنا ہوتا ہے پرہیز کرنا ہوتا ہے شوگر لیول کو ایز نومل رکھنا ہوتا ہے جو ٹارگٹ کے مطابق رکھنا ہوتا ہے بلڈ پیشر کو ٹارگٹ کے مطابق رکھنا ہوتا ہے ایکسائز کرنی ہوتی ہے واک کرنا ہوتا ہے اور اپنا پرہیز جو ڈاکٹر نے آپ کو بتایا گیا تو وہ کرنا ہوتا ہے اس سے نہ صرف آپ کی گردے ٹھیک کام کرتے رہتے ہیں بلکہ آئندہ آنے کے لئے وقت میں کسی قسم کا گردے کا آرزہ بھی آپ کو نہیں ہوتا مسئلہ صرف وہاں پہ آتا ہے جب آپ دوائی کے استعمال سے یا مولج کے پاس جانے سے کتراتے ہیں اور دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا شگر لیول جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے ایونکہ کئی لوگ بلڈ پیشر کی دوائی بھی چھوڑ دیتے ہیں اس سے بلڈ پیشر بھی ہائی ہو جاتا ہے اور بعض لوگ دردوں کے لئے کیونکہ جب شگر لیول جو آپ کا ہائی ہوتا ہے بلڈ پیشر لیول ہائی ہوتا ہے تو ہیڈ ایکس ہوتے ہیں باڈی ایکس ہوتے ہیں پاؤں اور ٹاؤں کی دردیں ہوتے ہیں جس کو ٹھیک کرنے کے لئے پیشنٹ اینڈ سیڈز یا پین کلرز کا استعمال کرتے ہیں شگر بھی انکنٹول بلڈ پیشر بھی انکنٹول پین کلرز جو کہ گردوں کے لئے زہر ہوتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت جلد ان کی کیڈنی فنکشنز جو ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں ان کو کیڈنی کا آرزم ہو جاتا ہے اور جس سے ان کا کریٹنی لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور جو ای جی ای فار ہے جو سب سے بیس ٹیسٹ ہے کیڈنی فنکشنز کے لئے ای جی ای فار وہ ڈیٹوریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے نورمل جو ای جی ای فار ہے وہ نوے سے ایک سو بیس ملیٹر پر منٹ کا ہوتا ہے لیکن ان پیشنٹ میں یہ جی ای فار کام ہونا شروع ہوتا ہے اور اتنا کام ہو جاتا ہے کہ وہ تیز سے یا بیس سے بھی کام ہو جاتا ہے اور یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں آپ کا جو کیڈنی فنکشنز ہے اور ریورس نہیں ہو سکتا اس نے خرابی ہونا ہوتا ہے اگر ہم یہاں پر بھی اپنے مالج سے مل لیں اور یہاں پر بھی سکرین کر کے یہ پتہ کر لیں کہ یہ کونسی سٹیج ہے سٹیج ون ہے سٹیج ٹو ہے تو آپ کا مالج یہاں سے آپ کا علاج کر کے شگر کنٹرول کر کے بلڈ پیشر کنٹرول کر کے آپ کو پین کلر سے بچا کر یہاں سے واپس آپ کو نورمل کنڈی فنکشنز کی طرف لے جا سکتا ہے لیکن یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ اپنے مالج سے ملتے رہا کریں اپنے جو روٹین کے بیس لائن سکریننگ ٹیسٹ ہیں وہ کرواتے رہا کریں تاکہ جہاں کہیں بھی زورت ہو تو آپ جو ہے آپ کی جو ڈیزیز یا یہ جو سٹیج آف کنٹرول وہ سامنے آجائے تاکہ بروقت علاج کیا جا سکے وہ لوگ جو ایک دفعہ دوائی لینے کے بعد دوبارہ اپنے مالج سے نہیں ملتے چیکپ نہیں کرواتے تو نہ صرف ان کا شگر لیول اور بلڈ پیشر ہائی ہوتا ہے بلکہ وہ ان کے جو کنی فنکشنز ہیں وہ ڈیٹریلیٹ ہو جاتے ہیں ان کی کنیز کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں جس کے بعد حل صرف اور صرف ڈیلیسیز یا ٹرانسپرانٹ لے جاتا ہے اور جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کتنا تکلیفتے جو ہے وہ سٹیج ہے ڈیلیسیز کی اور ٹرانسپرانٹ کی اگر آپ ٹرانسپرانٹ سے اور ڈیلیسیز سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنا شگر لیول کنٹول میں رکھیں اپنے معالج سے ملتے رہیں انہیں بلڈ پیشر کنٹول میں رکھیں اور یاد رکھئے پین کلر نہ استعمال کریں ہاں ایسے پین کلر ہیں جو آپ کو معالج آپ کو مشوہ دے سکتا ہے کہ یہ استعمال کریں جن کے سائیڈ ایفکس نہیں ہیں وہ پین کلر رکھائیں لیکن انسیٹ سے بچیں تاکہ آپ کی گردے محفوظ رہ سکیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ